بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ یئر آج کی ویڈیو میں ہم چپٹر ٹو ویکٹرز کے کونسپچول قویسٹنز فال کریں گے فرسٹ قویسٹن ہے کہ اگر کراس پرڈکٹ دو ویکٹرز کا زیرو ہو تو آپ ان دو ویکٹرز کی اورینٹیشن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں تو سمپل سی بات ہے کہ ہمیں اس کیس میں کراس پرڈکٹ کے فرمولے کا معلوم ہونا ضروری ہے کراس پرڈکٹ کا جو فرمولہ ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو جو کراس پرڈکٹ ہے دو ویکٹرز کا اگر وہ زیرو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ویکٹرز ہیں وہ یا تو پیرلل ہیں یا پھر انٹی پیرلل ہیں کیونکہ کراس پرڈکٹ کے فرمولے میں سائن ٹھٹا یوز ہوتا ہے اے کراس بی ایکول ہوتا ہے اے بی سائن ٹھٹا کے اور سائن ٹھٹا سے کیا مراد ہے کہ سائن اگر ہم زیرو کرتے ہیں تو سائن زیرو بھی زیرو ہوتا ہے اور سائن ون ایٹی بھی زیرو ہوتا ہے سائن زیرو سے مراد دونوں ویکٹرز آپس میں پیرلل ہیں اور سائن ون ایٹی سے مراد دونوں ویکٹرز آپس میں انٹی پیرلل ہیں تو چاہے ویکٹرز پیرلل ہوں چاہے انٹی پیرلل ہوں آنسر کیا آتا ہے زیرو آتا ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کراس پرڈکٹ دو ویکٹرز کا وینش ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو ایک دوسرے کے پیرلل ہیں یا پھر ایک دوسرے کے انٹی پیرلل ہیں Next ہمارے پاس question number 2 ہے Find the dot product of unit vectors with each other at 0 degree and 90 degree Dot product find کرنا ہے unit vectors کا تو unit vectors ہمارے پاس i cap, j cap and k cap ہوتے ہیں اب ان میں سے کسی کا بھی جو dot product ہے وہ find کر سکتے ہیں تو dot product اگر ہم 0 degree پہ بات کرتے ہیں تو i dot i کے لیے ہم دیکھ دیتے ہیں کہ i جو have x access کے along go اور دوسرا unit vector بھی x access کے along go تو ان دونوں کے درمیان angle 0 ہوگا تو ان کا dot product دیکھتے ہیں dot product کا فرمورہ ہمارے پاس ہوتا ہے a dot b equal ہوتا ہے a b cos theta کے تو i dot i equal ہوگا i dot i i cos theta ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہا تھا پہلا ہم case دیکھ رہے ہیں کہ جب angle 0 ہو جب دو unit vectors کے درمیان angle 0 ہو تو cos theta کے جگہ پہ ہم 0 put کرتے ہیں i dot i equal ہوتا ہے one کے اور cos 0 کی value بھی one ہوتی ہے one one سے multiply ہوگا یعنی کہ اگر دو vectors کے درمیان angle 0 ہو تو ان کا جو product ہے dot product وہ one آئے گا اب ہم 90 کا دیکھتے ہیں 90 کا angle same vectors کے درمیان نہیں ہو سکتا y اور j کے درمیان ہو سکتا ہے j اور k کے درمیان ہو سکتا ہے یا k اور i کے درمیان ہو سکتا ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی consider کر سکتے ہیں تو ہم i dot j لیتے ہیں i dot j equal ہوگا i j cos theta کے اب جو cos theta ہے یہاں پر angle کتنا ہے ہم 90 degree کے لیے دیکھ رہے ہیں i dot j cos 90 i dot j کا answer 0 ہوتا ہے اور cos 90 کا answer بھی 0 ہوتا ہے multiply ہو کے answer کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا تو اگر ان دونوں vectors کے درمیان angle 0 ہوگا unit vectors کے درمیان تو dot product ان کا بن آئے گا اور اگر unit vectors کے درمیان angle 90 degree ہوگا تو ان کا dot product 0 آئے گا next conceptual question number 3 ہے show that scalar product obeys commutative property یہ show کرنا ہے کہ جو scalar product ہے وہ commutative property کو obey کرتا ہے تو dot product of two vectors a equal to ax, ay, az and b equal to bx, by, bz is defined as a dot b equal to ax, bx plus ay, by, by, plus az, bz ہم نے کیا کیا ہے کہ دو ویکٹرز ہوں ہمارے پاس اگر ایک جے ویکٹر ہے a اور یہ دوسرا ویکٹر ہے b تو ان کا جو dot product ہے وہ ہم لکھتے ہوتے ہیں a dot b equal to ax, bx plus ay, by, by, plus az, bz کے ہم نے commutative property بتانی ہے commutative property کا مطلب ہوتا ہے a dot b equal ہوگا b dot a کے تو جب ہم نے a dot b لکھا تو اسی طرح اگر ہم b dot a لکھتے ہیں تو وہ equal ہوتا ہے bx, ax plus by, ay, plus bz, az کے اب ان دونوں کو equations کو اگر آپ compare کریں تو ان میں جو multiplication ہے real numbers کی وہ commutative ہے یعنی کہ a, x, b, x equal آرہا ہے b, x, ax کے a, y, by, equal آرہا ہے b, y, a, y کے اور az, b, z equal آرہا ہے b, z, az کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ b, x, a, x, b, y, a, y اور b, z, az کا جو sum ہے وہ a, x, b, x a, y, by اور a, z, b, z کے sum کے equal ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب real numbers commutative ہیں تو b dot a equal ہوگا a dot b کے اور یہ ہی ہمارے پاس dot product کی commutative property ہے next problem number جو question number ہے وہ 4 ہے solve by using the properties of dot and cross product dot اور cross product کی properties کو solve کرنا ہے properties کو use کرتے ہوئے ان کو solve کرنا پہلا ہمارے پاس a part ہے i dot j cross k تو جو cross product ہے j اور k کا وہ i equal ہوتا ہے یہ آپ right hand rule کے مجھے سے کر بھی سکتے ہیں آپ تھیوری کے اندر پڑھا بھی ہے کہ اگر آپ x access along i cap draw کریں y access along j cap draw کریں z access along k cap draw کریں تو j cross case mera j ہے que right hand کی fingers ویکٹرز کو j سے k کی طرف curl کریں گے تو ہمارے پاس جو i کی direction آئے جو j cross k direction آئے گی i آئے گی تو i as it is آگیا اور j cross k جگہ پہ بھی i آگیا dot product of unit vectors with itself is one یعنی dot product دو unit vectors کا ایک دوسرے کے ساتھ اس کا answer one ہوتا ہے تو i dot j cross k equal آجائے گا one کے ٹھیک ہو پاس آگیا j cross i j cross i میں بھی آپ نے j cross i direction cross product میں find کرنی ہے تو x axis along i cap y axis along j cap اور z axis along k cap draw کرنے کے بعد جب اپنی fingers کو j سے i کے along rotate کریں گے تو جو تھم ہے وہ direction دے g j cross i کی تو آپ جب کرل کریں گے تو جو تھم ہے وہ negative z axis کی direction میں ہوگا یعنی کہ positive z axis k تھا تو negative z axis minus k ہوگا تو j cross k کی جو ہمارے پاس value آئیگی وہ minus k cap ہے اس کے بعد ہمارے پاس problem number 5 ہے if both the dot product and cross product of two vectors are zero zero اگر دونوں dot product اور cross product دو vectors کے zero ہوں تو آپ individual vectors کے بارے میں کیا کہ سکتے ہیں dot product کے zero ہونے کا مطلب یہ ہے کہ dot product کا جو formula ہے وہ a dot b equal ہوتا ہے a b cos theta کے اور یہ value value zero اس وقت ہو سکتی ہے جب cos 90 ہو cos 90 درمیان angle 90 تھا اور cross product اس وقت zero ہوگا جب ان دو vectors کے درمیان angle zero ہوگا کیونکہ a cross b equal ہوتا ہے a b sin theta کے sin zero zero کی equal ہوتا ہے تو اس case میں zero آئے گا تو ہم نے ان دونوں cases میں angles کو چیک کیا اب angle دو vectors کے zero اور 90 ہو ہی نہیں سکتا تو جس بھی angle پہ ہوں گے یا تو ان میں سے a zero ہوگا یا b zero ہوگا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا dot یا cross product zero آئے گا next question number six what are rectangular components of a vector how they can be found rectangular components جو vector کے وہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو find کیا جا سکتا ہے rectangular components کے اگر ہم بات کریں تو جو vector ہے اس کو اگر ہم resolve کرتے ہیں vertical اور horizontal components میں تو ان vertical اور horizontal components کو rectangular components کا نام دیتے ہیں اور rectangular components جو perpendicular ہوتے ہیں ایک دوسرے کے rectangular components کے درمیان drangle ہوتا ہے وہ 90 degree کا ہوتا ہے اب ان کو find کیسے کیا جا سکتا ہے rectangular components جو ہیں کسی بھی vector کے وہ find کیا جا سکتے ہیں projecting the vector onto the coordinate axis یعنی کہ اس vector کا projection along x axis and along y axis تو جب ہم اس vector a کا component ہے along x axis دیکھتے ہے f y آئے گا f x equal ہوتا f cos theta کے اور f y equal f sin theta کے next question number 7 give at least one example for each of the scalar and vector product ایک ایک example دینی ہے scalar اور vector product کی پہلے ہم scalar product کی example دیکھتے ہیں کہ scalar product کیا ہے work done is an example of scalar product جو ہے force اور displacement کا وہ work done دیتا ہے w equal to f dot d اور vector product یعنی cross product cross product کی example ہے وو torque ہے torque کے case میں ہم torque جو ہے وہ دو چیزوں پر depend کر رہا ہوتا ہے force اور perpendicular distance پہ تو torque equal ہوتا ہے r cross f کے work done ہمارے so that a dot b equal to ax bx plus a by plus a z b z یہ show کرنے کے لئے ہم دو vectors consider کرتے ہیں a equal hooga a x i cap a y j cap and a z k cap k k b equal hooga b x i cap plus by j cap plus b z k k cap dot product سے مراد a dot b ہے اور a dot b پہ ہم values put کریں گے a ki value put ki dot b ki value put ki جو vectors ہم consider ki تھے اب اس vector کو ان tین terms کے ساتھ پہلے multiply کر کے لکھا اس کے بعد a y j cap کو ان tین terms کے ساتھ multiply کیا اور a z k cap کو tین terms کے گا یہ j dot i آ جاتا ہے j dot j j dot k k dot i k dot j and k dot k آ جاتا ہے اب اگر آپ دیکھیں آپ یہ جانتے ہیں کہ same vectors ہوتے ہیں same unit vectors کے درمیان dot of product equal ہوتا ہے one کے اور جو same نہیں ہوتے ان کے درمیان dot product جو ہوتا ہے وہ zero ہوتا ہے تو جہاں پہ b i dot i j dot j ہے اور k dot k ہے وہاں پہ one آ جائے گا باقی terms میں zero آ جائے گا تو جب ان میں one آ جاتا ہے تو یہ ہی terms باقی رہ جائیں گی باقی ساری zero ہو جائیں گی a dot b equal آ جائے گا a b x plus a y by y plus a z b z k اور یہی ہم نے پروف کرنا تھا جہاں پہ ایک تیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جب solve کیا ہے تو اس میں تھوڑا space زیادہ ہوئی ہے تو اگر آپ answer sheet کے اوپر solve کر رہے ہیں exams کے دوران اور وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا answer ہے وہ lines کے اوپر پورا نہیں آئے گا تو یہ term لکھی ہے as this and this یہ والی آپ کو وہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس step کے بعد direct رہے والا step کر سکتے ہیں وہ understood سکونڈ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی جگہ پہ zero جو آیا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے prove کر دیا کہ a.b equal ہے a.x b.x plus a.y.by.by.by.by.z.b.z. کے اس کے بعد next ہمارے پاس question number 9 what are associated with the unit vectors i.cap j.cap and k.cap i.cap j.cap اور اور k.cap کے ساتھ کون سے unit associate کر رہے ہوتے ہیں تو i.cap j.cap اور k.cap بزاتے خود unit vectors ہیں ان کے ساتھ کوئی unit associate نہیں کر رہے ہوتے unit vectors i.cap j.cap اور k.cap less ہیں ان کی کوئی dimension نہیں ہوتی یہ صرف direction کو represent کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو magnitude ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے اور ان کو کسی بھی vector کی direction indicate کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے cartesian coordinate axis میں three dimensional space i.cap x x j.cap y.cap z.cap unit vectors ہیں اس وجہ سے ان کے ساتھ کوئی physical units associate نہیں کر رہے ہوتے like meters second or kilogram وغیرہ بلکہ ان کو کسی physical unit کی direction ہے وہ indicate کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے تو یہاں تک ہمارے پاس اس chapter کے conceptual questions تھے مزید کسی بھی chapter کی exercise کا solution دیکھنے کے لئے آپ ہمارا channel وزٹ کریں اس کے لاوہ اگر آپ کسی بھی subject کی online tuition پڑھنا چاہتے ہیں تو ورڈ